السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور جناب آز کا وی لاغ اڈیالا جیل میں ہونے والی کچھ غیر معمولی ایکٹیوٹیز پر ہوگا آز کی وی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اڈیالا جیل میں وہ اڈیالا جیل جس میں عمران خان صاحب پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر قید ہیں انہوں نے عید کیسے گزاری کون کون ان سے ملنے آیا اور کیا ایکٹیوٹیز وہاں پر سارا دن رہی کس طرح سے غیر معمولی حالات دیکھنے میں آئے اڈیالا جیل کے اندر اور اڈیالا جیل کے باہر تو جناب ایک الگ ہی سما تھا ایسے مناظر جو آج سے پہلے شاید نہ کسی نے دیکھے ہوں نہ ہی دیکھے گا اور وہ مناظر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بھی آج بتاؤں گا کہ جناب آج پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے خود بڑے بڑوں کو بڑا پیغام دے دیا ہے اور وہ پیغام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آج تحریک انصاف نے جناب اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے اور اس حکومت کو پہلا دھکا دے دیا ہے اس بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ایک ایک چیز بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر پانچ پر ایسا کیا ہوا کہ پولیس کی دوڑیں لگ گئیں دوستو خبریں بڑی دلچسپ ہیں ساری خبریں اڈیالا جیل کے گرد گھوم رہی ہیں سارا دن گزر گیا ہے سارے دن کے خبریں ہیں ایک 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 ایکٹیوٹی میں نے نوٹ کی ہے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تھا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ تک پہنچ جائے دوستوں میں جانتا ہوں آپ کو صبح سے انتظار تھا کہ آپ نے تو عید گزار لی ہم نے بھی عید گزار لی لیکن آپ کے لیڈر آپ کے قائد پاکستان کے موسٹ پاکرلر لیڈر جنہوں نے گزشتہ سال پورا سال زمان پارک میں اپنے کارکنان کے ساتھ گزارا عید اپنے کارکنان کے ساتھ ادا کی یہ عید انہوں نے کہاں ادا کی ہے اس کی بڑی سارے لوگوں کو کریوسٹی ہے تو اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آج کی عید کپتان نے اڑیالا جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ ادا کی ہے اڑیالا جیل کے اندر بھی ایک جامعہ مسجد ہے جہاں پر سارے قیدی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہیں پر عمران خان صاحب نے عید کی نماز ادا کی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں ذرائع سے جو انفرمیشن میرے تک پہنچی ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب جماعت کی پہلی صف میں کھڑے تھے اور پاکستان تحریکن صاحب کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریش صاحب بھی چونکہ اسی عدالت میں کہہ دیں اسی کیس میں کہہ دیں تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ عید کی نماز ادا کی ہے اور عید کی نماز کے بعد جناب عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریش صاحب کو گلے لگایا اور ان سے گلے ملے عمران خان صاحب اور اس کے علاوہ اس نماز میں اس جماعت میں جیل کا عملہ موجود تھا جیل کے افسران موجود تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اسی جیل میں عید کی نماز ادا کی اس کے علاوہ بشرا بیگم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی چونکہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت پولس کی کسٹڈی میں ہیں اور خود تو نہیں جا سکتی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی آرڈرز دے رکھے تھے کہ بشرا بیگم کی جو ہے وہ عید کے روز عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی عید کا دن بشرا بیگم عمران خان صاحب کے ساتھ گزاریں گی ویسے تو کسی بھی قیدی کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ مل سکتا ہے ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے جیل میں لیکن لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو ایب وائیڈ کرتے ہیں ڈے ون سے لے کر عمران خان صاحب نے ٹائم سپینڈ کرنے کو جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے خود آپ دیکھیں اتنا ٹائم گزر گیا عمران خان صاحب کو تقریباً ایک سال ہونے والا ہے تو آج تک عمران خان صاحب جو ہے وہ فیملی سے سرسری سی ملاقات ہوتی ہے چاہے بیگم ہوں چاہے ان کی بہنیں ہوں لیکن وہ وہاں پر فیملی ٹائم سپینڈ نہیں کرتی تو آج جناب اسلام آباد ہائی کورڈ نے آرڈرز دیئے اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جیل میں تھوڑا سا ٹائم اپنی بیگم کے ساتھ سپینڈ کیا وہ بھی اڈیالا جیل کے کانفرنس روم میں تو یہ عمران خان صاحب نے ٹائم سپینڈ کیا اپنی بیگم کے ساتھ یہ ایکٹیوٹیز جیل کے اندر رہیں اور آج پھر عمران خان صاحب نے ایک واضح پیغام دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں لڑوں گا اور میں ایک کیا کئی عیدیں جیل میں گزارنا پڑے ہیں تو میں جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں دوستو یہ اندر کی مناظر اسی لمحے ہیں جب عمران خان صاحب اندر نماز عدا کر رہے تھے جب عمران خان صاحب اندر اپنے وائس کیپٹن کے ساتھ مل رہے تھے جب عمران خان صاحب اندر جیل میں اپنی میسس کے ساتھ مل رہے تھے این اسی وقت اڈیالا جیل کے باہر کچھ غیر معمولی مناظر تھے اڈیالا جیل کے باہر جو مناظر تھے وہ مناظر بڑے حیران کن تھے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے سپیشلی وکلا وکلا نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہماری عید ہمارے کپتان کے ساتھ ہوگی ہماری عید اڈیالا جیل میں ہوگی اڈیالا جیل کے باہر ہوگی وکلا نے ایک ویڈیو میسیج آ دیا تھا کہ جناب عیمران خان صاحب جیل کے اندر اڈیالا جیل کے اندر عید گزاریں گے ہم اڈیالا جیل کے باہر اڈیالا جیل کے گیڑ پر عید گزاریں گے اور وہی انہوں نے کیا صرف یہ اعلان وکلا نے کیا تھا لیکن ایک بہت بڑی تعداد کارکنان کی وہاں پہنچ گئے اڈیالا جیل کے باہر چونکہ وہاں پر سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس لئے پولیس الٹ ہے اور پھر یہ ایک بہانہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو دور رکھنے کا اڈیالا جیل سے تو کارکنان باہر جمع ہو گئے نارے بازی بھی کی رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو یہ نارے دیکھنے میں آئے اور ان کو لیڈ کر رہی تھی سیمابیہ طاہر شاہبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے وہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ اڈیالا جیل کے باہر یہ پروٹیسٹ تھا اور اس پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے روایتی کارروائی کی جیسے پاکستان تحریک انصاف پر ہمیشہ سے پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے ایک بار پھر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور کریک ڈاؤن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے پانچ کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر الزام تو کوئی بہانہ تو چاہیے یہ بہانہ یہ بنایا کہ جناب یہ پانچ لوگ جو تھے وہ اڈیالا جیل کے گیڈ نمبر پانچ کے باہر ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے اس میں غلط کیا ہے ویڈیو اگر ریکارڈ کر رہے تھے اڈیالا جیل کے باہر کر رہے تھے نا باہر ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے وہاں سے پانچ کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ جو احتجاج تھا دوستو اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ احتجاج ویسے تو آپ کہہ لیں کہ چھوٹا سا احتجاج لیکن یہ احتجاج نہیں یہ سٹارٹ ہے یہ اس تحریک کا سٹارٹ ہے اس تحریک کا آغاز ہے جو موجودہ حکومت کے خلاف شروع ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف الڑ دے چکی ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ دمہ دم مسکل اندر ہوگا عید کے بعد ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے اس کے علاوہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی تحریک چلائیں گے لیکن دوستو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میری رہائی کے لیے آپ تحریک نہ چلاو میں جیل میں بیٹھا ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے لیے تحریک ضرور چلنی چاہیے عمران خان صاحب نے آج بھی اپنا اگریسیو اسکانس دیا جس نے طاقتوروں کو تمام طاقتور حلقوں کو چاہ شہباز شریفوں موسین نکویس صاحبوں یا کوئی اور بھی ہو ایکس وائزی سب کو پریشان کر دیا ہے اور یہ اتجاز جو تھا یہ حکومت کے لیے یہ موجودہ حکومت کے لیے جناب یہ ایک سگنل تھا یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے موجودہ حکومت کے لیے کیونکہ آج سے جنگ کا بگل بج چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف الریڈی تیاریاں کر چکی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف is not alone بہت ساری دیگر پارٹیز بھی ان کے ساتھ ہیں اور جو اس تحریک میں شامل ہوں گے تو آج کے دن کی ایک اور خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک اور کیس میں عید کے روز جناب فتہ یاب ہو چکے ہیں وہ کیس ایسا کیس کہ جو کیس ویسے اپنی منطقی انجام کو پہنچنے والا تھا لیکن کیس کو چلانے والے اچانک بھاگ گئے ہیں یہ بڑی زبردست خبر عید کے روز آئی ہے اب تک کے لیے چینل آپ کا اپنا ایسے سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ